اور ہم نے اس کا ایک تو ہم نے چیک کیا تھا لاس ایک جو میں کیا تھا کہ درہا ڈسکس کیا تھا ڈیفرنس بیٹھن مائکرو پرسیسر اور مائکرو کنٹولر اور ان شارٹ ورڈر میں کہا تھا کہ مائکرو کنٹولر جو ہوسا یہ آپ کا سسٹم آن چپ ہے تمام چیزیں اس کی ایک چپ کے اندر موجود ہوتی ہیں ریم ہو گئی اس کی رام ہے انٹر فیسز ہیں جو بھی چیزیں انتقریب ہیں وہ ساری اسی چپ کے اوپر ہوتی ہیں ان جنرل تو یہ مائک کنٹولر میں ہوتا ہے جو مائکرو سیسر ہوتا ہے اس میں ایسا ہے کہ یہ والی چیزیں اندر چپ نہیں ہوتی اس کی بسز اویلبل کر دی کہ ہی ہوتی ہیں مدروں کے ساتھ ہی کونیکٹیڈ ہوتا ہے تو مدر بورڈ کے اوپر ہم لگا رہے ہوتے ہیں جو اپنے ریم وغیرہ یا جو ہوتے ہیں اگر ہم نے کوئی ایڈ آن لگا رہے ہیں مدر بورڈ کے ساتھ پونٹک کر رہے ہوتے ہیں تو خیر یہ ہماری ایک کروڑ سی اس کی ایک کو کاسفکیشن دی تو مدید کا آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اور بھی دوسرا پر ہم نے کہتا ہے ان کے مائکرو پروسیس میں جنرل پرپس اپلکیشن کے لیے ہوتے ہیں کنٹولرز ہمیں چھے آپ کسی پیسیفک پرابلم کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی بھی کام ہمیں سے اٹھ کے کرنا شروع کر دیں گے ایک کنٹولر اگر آپ نے فردام پل کسی سکیورٹی سسٹم کے لیے لیا تو یہ نہیں کہ آپ اس کو ہی استعمال کرتے ہوئے کوئی ایم پی تری پلیئر بڑھانا شروع کرتے ہیں نہیں اس طرح ہی بھی کام نہیں کمپیوٹرز میں ایسا نہیں ہے جو ہمارے پروسیس ہوتے ہیں وہ جنرل پرپس کی بیلٹی ہوتی ہے ان کی کہ وہ میڈ لائیف کا کام بھی کر رہے ہیں اندر آفیس کا بھی کام کر رہے ہیں آپ اندر ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں اندر کیاٹ پر میں کام کر رہے ہیں ویڈیو سٹوڈیو بھی چلا رہے ہیں تو جنرل پرپس ہوتی 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 ہے تو مائکو پسیسس کی پھر یہ کہتے ہیں کاؤسٹ کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے کنٹولرز کی نظبت کنٹولر ہمارے چالرز ہافہ ڈالر سے لے کر ٹین ٹونٹی ڈالر تک ان جنرل ہوتے ہیں اس سے نیچے اور اس سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر آپ کو اس رینج میں ملے گے جب میں مائکو پسیسسس جاؤن سے ہیں یہ آپ کو فیفٹی ڈالرز اور ہم نے ایک تھوڑا کا کہ کون mijڈر پلیئرز کون ہیں مائکو سیسسس کی دنیا میں مائکو سیسسس کی دنیا میں ٹریڈیشنلی اور ابھی تک انٹل ہی ہے باقی جو اس کے ساتھ کلوز ہیں جو کمپیٹیٹرز ہیں اس کے وہ کوال کارم سیمسنگ اور یہ ہیں اب سامسنگ یہ ہے کہ اس کو سامسنگ کافی قریب اپروچ کرتا جارہا ہے اگر ہم سمائی کڈکٹر سیلز دیکھیں یہ مائک پروسیسر کی سیلز نہیں ہے سمائی کڈکٹر ڈوائیسز کی سیلز ہیں سمائی کڈکٹر ڈوائیسز کی جب سیلز ہوں گی تو اس میں مائک پروسیسر بھی شامل ہوں گے اس میں آپ کی کوئی اینالوگ چپس ہیں یا جسی اور کوئی چپس ہیں وہ بھی شامل ہوں گی مائک پروسیسر کا ایک پارٹ ہوگا تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو سٹیل انٹل is the highest ارنر 57 بلین ڈالر اور سامسنگ اس کو کلوزلی اپروچ کرتا جارہا ہے 44 تک پہنچ گیا اور اس سال میں اگر ہم دیکھیں تو اس سال میں تقریب قریب بھی ہے سامسنگ اس کے پہنچا ہوا تو یہ جو مارکٹ لیڈرشپ ہے اس کی انٹل کی وہ درہ کیا سکتا ہے خطرے میں اس میں ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے یہ جو سیلز ہیں یہ ہیں فیبریکیٹڈ چپس کی سیلز ہیں اس میں جو فیبلیس ہوتی ہے چیز فیبلیس ہوتا ہے اس میں فاؤنڈری انوالی نہیں ہوتی فاؤنڈریز ہوتی ہیں جو جہاں ہماری چپس میننفیکٹر ہوتی ہیں تو ہم فاؤنڈریز کہتے ہیں یہ فاؤنڈریز کا بزنس بہت مہنگا ہے یعنی کہ دنیا میں آپ کو انگلیوں میں گن سکتے ہیں جو میجر فاؤنڈریز ہیں اور یہ بلینز آف ڈالر کی انویسمنٹ ہوتی ہے اس میں تو میجر فاؤنڈریز جو انسی پائی جاتی ہیں تائیوان میں ہوتی ہیں تائیوان سمائے کنڈکٹر کی وہ بہت بڑی ہے کچھ یویس میں بھی ہے لیکن چائنا میں بھی ہے اسنا کوریا میں بھی ہے تو یہ چندے کی ہے اب یہاں جو انسی ہیں یہ جو فگرز ہیں یہ ان کی ہیں جو کہ فاؤنڈری ریلیٹڈ ہے جنہوں نے چپس رول آؤٹ کی ہوئی ہیں ان کو کہتے ہیں چپ کا رول آؤٹ کرنا لیکن ایک اور جو ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں فیبلیس ٹھیک ہے فیبلیس ایک تائم ہوتی ہے فیبلیس فیبلیس کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ صرف اپنے ڈیزائن سیل کر رہے ہو اور کوئی اور نوز ڈیزائن کو لیتے ہیں اسے کسٹمائز کرتے ہیں اور کسٹمائز کر کے اس کی چپ رول آؤٹ کرتے ہیں تو جو فیبلیس ہے اس میں سیمسنگ بارا کہ ان کے اپنے پروسیر ڈیزائنز اتنے نہیں ہیں اصل جو ان کا پیچھے سپلائی وہ ہے آرم یہ آر ایم یہ ہے ان کے ڈیزائن کو سیمسنگ بھی استعمال کرتا ہے کوالکوم بھی استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے ٹی آئی والے بھی استعمال کرتے ہیں اور انٹل نے بھی ایک دور میں کیا تھا ان کو استعمال تو یہ ایک بڑی کپنی ہے آرم بیسیکلی جو بہائنڈ تسین ہے جو ادھر نہیں نظر آرہی وہ آرم ہے کپنی اگر میں بلکہ میں پرانا ٹیبل دکھاؤں ایکچلی جو پچھنا ٹیبل تھا دکھایا وہ تھا دو ہزار اس سال کا ہے وہ ٹیبل تو اس میں سمائی کنڈیٹر کیا ہے یہ والا ٹیبل اس کے مونے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملی اس ٹیبل کی یہ پرانا ٹیبل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں نا آئیٹم نمبر ٹو ٹری اور فائیو ایک دو پان یہ تینوں میں بیہائنڈ دا سین جو اصل پلیئر ہے وہ آرم ہے آرم کا روائلٹی آتی ہے وہ ڈیزائرین ہیں سیل کرتے ہیں اور یہ لوگ پھر اپنی چپس روڑ آؤٹ کرتے ہیں چاہے سیمسنگ ہے یا ایپل ہے اور ایپل کا یہ کہ ایپل کی جو ایپون مگر میں ایون اسمال ہوتی ہے تو اس کو بھی فیبریکیٹ سیمسنگ کر رہا ہوتا ہے بڑی انٹرسٹنگ سی کچھ ان کی ہوتی ہیں کہہ سکتے ہیں کہ کمپریمنٹ کر رہا جاتے ہیں سمائی کنڈکٹر تو خیر یہ کچھ فگرز تھی اصل اس کا جو بھی ایک ٹیک اوے پوائنٹ ہو یہ تھا کہ انٹل ایک لیڈر رہا ہوا ہے کس میں ریڈر رہا ہوا ہے انٹل پرسنل کمپیوٹرز میں سرورز میں اور ان دو چیزوں میں تھا اور ابھی تک ہے باقی جو موبائل کی اور ٹیبلٹ کی مارکیٹ ہے اس میں اب یہ باقی لوگ چڑھ گئے ہیں وہ آرم بیسڈ ہے تو دو قسم کی دو دنیا ہے ایک پرسنل کمپیوٹر کی اور سرورز کی دنیا ہے اس میں انٹل ہے اس میں مائکرسوفٹ ہے دوسری دنیا ہے جس میں آپ کے آرم بیس پروسسر جوز ہوتے ہیں جنہیں کو مینفیکچر مختلف لوگ کر رہے ہیں وہ جتنے بھی پرسنل آپ کے کمپیوٹنگ ڈیوائس ہیں جو بیٹری آپنیڈ ڈیوائس ہیں ان میں وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں اور وہ بلکہ وہ مارکیٹ بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے اور یہ والی مارکیٹ کمپیوٹر کی اور سرورز کی مارکیٹ اتنی تیزی سے گروہ نہیں کر رہی ہے اس لیے یہی وجہ ہے کہ سیمسنگ اور باقی لوگ اس کو اپروش کرتے جا رہے ہیں انٹل کو اور بہت پرولی اوٹیک کر لیں اس کو ایک آدھے سال میں انٹل کی اس فیگرز کو تو یہ ایک تھا پوائنٹ کورس میں کیا پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے کورس میں ہم ان دول میں سے کوئی ایک پڑھا سکتے ہیں آرم کا بھی پڑھا سکتے ہیں اور انٹل کا بھی پڑھا سکتے ہیں آج تک ہم نے اس کوئرس میں ایسے انٹل کا پڑھایا ہے لیکن شاید ہم آرم پہ چلے لیں یہ بھی ہو سکتا ہے آرم پہ جانے کے یہ ہوگا کہ ہم کنٹولر بھی آرم بیس کر لیں اچھا آرم کے جو ہے نی دیزائن وہ میکروسیسر میں بھی ہوتے ہیں اور کنٹولرز میں بھی ہوتے ہیں دول کے سام کے اندر دیزائن تو ہو سکتا ہے پھر ہم ایک ہی چیز کر لیں جو کہ کنٹولرز میں بھی استعمال ہو رہے اور ایک ہی چیز ہو جو کہ میکروسیسر میں بھی استعمال ہو رہے ابھی بہرحال ہم انٹل کے اوپر ہی ہیں پھر ہم نے ایک تھوڑی سی اسٹری ڈسکس کی تھی کہ ہر فرس جو میکروسیسر تھا وہ 1971 میں آیا تھا 4 بٹ کا سبسکونلی 8 بٹ کا آ گیا تھا پھر 72 میں اور 78 میں آیا تھا 16 بٹ کا ایکچولی 1978 سے اصل جو کہلیں گے جو ہمیں چینج ہوتی ہے جو دنیا ریلائز کرتی ہے اس کا پوٹنشل کو کہلیں کہ یہ 8086 ہے اس میں کافی ایک میجر مائلسٹون ہے اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو کلاسفکیشن ہے 4 بٹ کی 8 بٹ کی 16 بٹ کی یہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں ان ٹمز آ ڈیٹا بات میں ہم نورلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ریسٹرز کا سائز کتنے ہیں اور ڈیٹا بس کا سائز کتنے ہیں لیکن 16 بٹ کا ہو رہا ہے می بھی یا ڈیٹا بس آپ کی 8 بٹ کی رہا ہے 16 بٹ کی رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ cases میں ہمیشہ نہیں تو جیسے یہ دیکھیں کہ یہاں یہ جو 8 بٹ کا تھا اس میں سب چیزیں 8 بٹ کی تھی یہ جو 16 بٹ کا ہے 16 بٹ والے میں ڈیٹا بس کیا ہے 16 بٹ کے ایڈرس بس 20 بٹ کی ہے اور پھر ہم دیکھیں گے آگے کچھ اگر بعد میں دیکھیں تو ان کا پھر ایک جو میجر چینڈ آئی یہ 8386 تھا یہ 32 بٹ کا پروسسر تھا 1985 میں لانچوا ہے اور یہ ایک بیس کے طور پہ جب ہوتا ہے ابھی تک ہمارے کچھ کہ لیں کہ پورگرامز وہ اس کے ریفرنس سے ہوتا ہے ان کمپائل فور 8386 اگر آپ دیکھیں آپشن کمپائلر کی تو ایون یہ ہوتی ہیں تو کتنا پرانے ہیں تو کتنا 32 سال پرانی یہ چیز ہے اس کے اوپر سے آپ سے رہتا ہے تو یہ بھی ایک کافی لینڈ مارک تھا 32 بٹ کا پروسسر اس میں 32 بٹ ہی data bus ہے 32 بٹ ہی address bus ہے اور کچھ اور چیزیں تھیں کونسی چیزیں تھیں پیجنگ virtual memory flat یہ وہ ساری چیزیں جو ریڈ میں ہم نے کین ہی ہیں یہ وہ چیزیں جو کہ ہم نے پڑھنی ہیں اس کورس میں جو بھی ریڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو detail میں ہم دیکھیں گے اچھا پھر 840486 یہ بھی 32 بٹ کا ہی تھا اور اور تھا یہ 32 بٹ کا ہی پروسسر لیکن data bus ہے انہوں نے اس میں 64 بٹ کی کر دیوئی تھی تو data اس میں 64 بٹ کی ہے registers ابھی بھی 32 بٹ کے ہی ہیں data bus 64 بٹ کی اس میں پھر پیرلل ایک دیکیوشن کا کانسپ لے کے آئے تھے ایک ہوتا کہ رن ٹائم کے اوپر آپ decide کرتے ہیں کونسی instruction آپ چل جائے کونسی چل جائے کونسی دو instruction پیرلل میں execute ہو سکتی ہیں تو یہ سپر سکیلر کا کونسیپٹ ہوتا ہے تو یہ انہوں نے introduce کر آئے تھا اس کے اندر کے دو execution pipelines تھی اس میں اور پلس cache بغیرہ کچھ انہوں نے بڑھا ہی تھی اس میں اور پھر اس کے بعد کہہ لیں کہ ایک Pentium Pro Processor تھا انہوں نے launch گیا جس میں تین تھیں پیرلل کے پاتھ execution کے پاتھ ہو گئے ہوئے تھے Pentium 2 آ گیا جس میں پھر نہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک نہ ان کا افتار Pentium with MMX Multimedia Extensions ایسی instructions ڈال دی تھی جو کہ آپ کی Multimedia processing بڑے تیزی سے کرتی تھی تو وہ الہینا سے ہوتی تھی Pentium 2 وغیرہ جا کے انہوں نے اس کو main processor کا ہی part بنا دیا تھا اس چیز کو اور P3 میں بھی اس کا part تھا اور ان Multimedia Extensions کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا SSE کر دیا سب سے نیچے لکھاؤ جنا پھر ایک انہوں نے بڑا ایک زبردست concept ہوتا ہے hyper threading جو 2002 میں انہوں نے introduce کریا hyper threading کیا ہوتی ہے جو آپ لوگ کے لیپ آف سنجھ میں hyper threading ہوتی ہے کہ processor ایک ہے لیکن آپ کا in association with OS آپ کے programs کو دو processors appear ہو رہتے ہیں تو دو logical processors بن جاتے ہوتے ہیں اس میں اور تو وہ جو logical processors کرتے ہیں اس چیز کو intel والوں نے نام دیا hyper threading کا processor ایک لیکن appear دو کے طور پر ہو رہے ہیں یا دو processors ہیں اہدے four processors وہ appear ہو رہے ہیں تو یہ possible ہوتا ہے جب hyper threading آپ کے اس میں ہو تو hyper threading ہے concept جتنے بھی تھے نا ہمیں ڈسکس کیے یہ سارے تھے personal computers یا desktop computers ایک range تھی جس لوگ اپنے personal users کے لئے جو servers ہوتے ہیں لگے جاتے google کے server چالے facebook کے لگے جہاں netflix کا server ہوگا وہاں جو process رو استعمال ہو رہا ہے وہاں جو processing ہے اس ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے اس کی نظر میری ہیں میں شاید ملٹی میڈیا کا اکھرانی چیزیں دیار کر رہا ہوں گا ادھر وہ کچھ بھی چاہیے ہوگا ادھر هایوی میموری بینڈویس چاہیے ہوتی ہیں بہت فرم users استعمال کرتے ملٹی پر چاہیے ہوتی ہیں بہت سارے لوگ دس سر ہو سکے تو انہوں نے پھر سرور کلاس کا زیان پروسسر لانچ کیا تھا انٹل والوں نے تھوڑا سا دو مارکیٹس انہوں نے اپنی ڈیویلوپ کر گئی پھر 2003 میں کیا کیا پینڈی ایم یا لیپ ٹاپ کے لیگے انہوں نے سلوشن لانچ کیا مسئلہ جاتا تھا کہ ان کے پروسسر پاور بہت خاتے ہوتے تو جب ہم لیپ ڈاپ چلا رہے تو اس میں ہماری بخواہشی ہوتی کہ بیٹ زیادہ زیادہ دیت چلے وہ کس وقت پوسیبل ہوتا ہے کہ پاور کام کھا تو لوگ پاور پھر پروسسر برشین تھا جو نکالا تھا تو لیکن اگر آپ فل اس طرح کام نہیں کر رہے فائدہ ملیب سیمولیشن نہیں لگائی ہوئی ہے ویژیو سٹوڈی میں کوڈ نہیں رہن ہو رہا آپ کوئی بیٹھ کے آفیس کا کام کر مائکس ورڈ میں پاور پوائر پوائنڈ میں اب اتنی پروسسنگ نہیں چاہیے وہ پروسسر کی کلوک پوائر پوائر بی کنزیون تو ان میں گیگا ہوتی ہے تو آپ لوگ نے شاید پوائر دسپیشن کا ایک تھیوری شاید پڑھا ہو کہ وہ تھا fcv square جو دسپیشن پوائر ہوتی ہے دیٹر سرکر سرکر اگر وہ تکھیں تو وہ ہمارا پر پوشن ٹو فرکوینسی جسے تو خیر اس چیز کا ایک حال انہوں نے یہ کہا کہ تھرٹل کرلیں گے جو اس کی کلاک ہے نا ہم مختلف لیئرز میں چلا لیں گے کلاوز کو بہت دروت پڑی تو میکسیم سپیڈ پڑی تو کم کرتے دیں گے اور کم تک کرتے دیں گے تو اس سے ہوا ہوتا کہ آپ پہ پاور سیونگز آپ کو ملنے لگ جاتے ہیں یہ چیزوں پہ نا یہ چیز آپ کیسے ایکسپیرنس کر سکتے ہیں اپنے لیٹ آف میں اپنے لیٹ آف میں اگر آپ پاور اپشنز ہیں اس میں جا کے میکسیم پر فورمس پر کرو گے اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا پروسسسر ہمیشہ پھول پہ چل رہا ہوگا لیکن آپ کہتے ہیں نا آپٹیمائز کر لو اسے تو پھر وہ دیکھتے ہوئے جو سیچویشن ہوگی نا اس کے ساتھ سے وہ اپنی کلاوک کی انجسمنٹ کر لیتا ہوتا ہے اگر اس میں موبائل پروسسسر لگا ہوگا پھر جناب انہوں نے کیا تھا کہ جو 32 بٹ کا ایک تھا 32 بٹ کا پریٹ فارم انٹریڈیوز ہوئا تھا نائیٹین ایٹی فائیو میں اب وہ نا اپنی لیمٹس کو پہنچ جاتا 32 بٹ میں ہوتا کیا تھا کہ ہر پرونام جاؤتا ہے 4 گیگا بائٹ تک میموری ایکسس کر سکتا ہے نائیٹین ایٹی فائیو میں 4 گیگا بائٹ بہت بڑی چیز تھی جیسے آج کل اگر ہم کہیں کہ یار آپ کے پروسسر میں موبائل میں ریم کتنی ہوتی ہے جو اچھے چھے سیمسنگ کے بھی ہیں گلیکسی ورہا کے یا آئی فون وغیرہ کبھی دیکھیں تو 3 گیگا بائٹ ہوتا ہے 4 گیگا بائٹ ہوتی ہے تو میں کہوں گا 3 تیرا بائٹ ہے تو 3 تیرا بائٹ کتنا بڑا ہے فوج بھی نہیں ہم سکتے تو نائیٹین ایٹی فائیو میں جی بیز میں سوچنا ہے اس طرح ہی بندہ سوچتا بھی نہیں ہوتا کیوں کیونکہ وہاں اس وقت کلو بائٹس اور میکا بائٹس میں بات ہوتی تھی لیکن کہ 20 سالوں میں آکھ کے جو گیگا بائٹس والی بڑی آرام سے ختم ہوئیتی ہے 4 گیگا بائٹ اب تو یعنی کہ ایون دیکھ لوگوں کے موبائلز میں جانتے ہیں ان میں 4 گیگا بائٹ آئے اور پہلے یہ جو سرور کلاس کمپیٹرز ہوتا ہے ان میں ہوتی تھی تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ یہاں کیا ہے کہتے ہیں 64 bit architecture کی اوپر ہے 64 bit architecture تو ایک دم نہیں وہ لے کے انہوں نے 64 bit کی کچھ چیزیں پھر انٹیڈیوز کروا دی کہ اس میں کیا تھا کہ انہوں نے 64 bit کی کر دی ہے اور جناب انسٹرکشنز آل دی گئیں جو کہ 64 bit کی اس کی یوز کر رہی ہوتی تھی اور پھر جو میموری کی سپیس ہمیں پتا کہ جیسے جاتے ہیں نمبر آف بیٹس ایڈریس ریسٹر میں بڑھتی رہاتی ہیں اتنی زیادہ ہم میموری ایکسس کر سکتے ہیں تو 32 bit میں اگر ہم 2 ریسٹ و آف 32 کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس سے اوپر نکل لیا تو 64 پہ چلے جائیں تو وہ تو ایک بہت ہی بڑا نمبر ہوتا ہے لیکن اس کا ہم ایک پورشن یوز کر رہتے ہیں 44 یا 48 bits تو وہ بھی کئی تیراز میں بنتی ہوتی ہے تیراز یا پیٹاز میں بنتی ہے تو وہ پھر اتنی ہماری پاس اویلبل ہو جاتی ہے اس میں پھر ایک ایک خیر کوٹو پروسٹرز تھے جو کہ لانچ کیا ہے اس طرح تو انہوں نے ایک کام کیا کہ پھر ایک نہ دوزار سات میں چھ سات میں آکنے میں ایک ٹک ٹاک موڈل ہی ڈیوز کر رہا ہے ٹک ٹاک موڈل میں کہتے تھے کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ فیبریکیشن جو ہوتی تھی پروسٹرز کو بھی چینج کرتے تھے فیبریکیشن پروسٹرز سے آسان ترین نفاظ میں یہ کہ جو ٹانسٹرز کا سائز ہے فیبریکیشن سائز وہ کیا ہے تو پہلے وہ اس کو بھی چینج کرتے تھے ٹانسٹرز کے سائز کو اور اندر جو آرکیٹیکچر ہوتا تھا اس کو بھی چینج کرتے تھے پھر ہم نے کہا کہ نہیں ایک سال ہم اس کا سائز سائز کریں گے ایک سال اس کی جو اندر کی سائنس ہے جو آرکیٹیکچر اس کو چینج کریں گے تو جناب ٹک کے اوپر پروسٹرز ٹیکنالوجی شرنک ہو رہی ہے یہ نینومیٹر لکھا تھا یہ ٹانسٹر کا سائز ٹورٹی فائیب نینومیٹر ہے اور اس سے اگلے سال آرکیٹیکچر چینج ہو رہا ہے پھر پروسٹرز ٹیکنالوجی شرنک کر دی ٹرٹی ٹو نینومیٹر کر دی پھر یہ چینج ہو گیا تو یہ ٹک 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 انہوں نے مارڈنٹی ریڈوس کر رہا ہے جو کہ دو ہزار پندرہ تک چلتا رہا تو اس میں انہیں کافی کچھ مشہور کچھ ہیں جیتے شروع شروع میں جب یہ تھا لانچ ہو رہا تو کور کور ٹو پروسٹرز تھے لانچ ہوئے پھر دو ہزار آٹھ میں اور نو میں آکے انہوں نے کور آئی سیون کور آئی فائی اور کور آئی تھری یہ لانچ کیے دو ہزار گیار ایکسٹریم آگیا ایڈیشن تو یہ چلتا رہا تو دو ہزار پندرہ تک یہی چلتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو نا چھوٹی کر دی کیوں چھوٹی کر دی کہ ان کے لئے پروسٹرز نہیں ہو رہا تھا کہ یہ جو پروسٹرز ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہیں 65 نانو 45 32 32 14 تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ دو ہزار سوڑن میں 10 نانو میٹر کا ہم پروسٹرز لانچ کریں گے تن نو لیکن اب تنسیسٹرز اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ یہ اٹامیک لیبل پہ پہنچ چکے انتا قریبا جو ان کا سائز ہے تنسیسٹرز کا جیتنا کچھ ایٹمز سے مل کے کہہ لیں کہ ایک تنسیسٹر بن رہوتا ہے اتنا یہ چھوٹا سائز ہے ان کے لئے فیبریکیشن ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بروف نہیں کر پا رہا ہے تو اب انہوں نے اس کو ڈراب کر دیا تو کیا ہوا ہے کہ دوزار پندرہ ہے نا یہ تو دوزار سولہ میں بھی چودہ نینومیٹر پر انہوں نے نیکس جنریشن لانچ کی ہے دوزار سترہ میں بھی چودہ نینومیٹر ہے تو آپ جائیں نا مارکیٹ میں تو پوچھتے ہیں کہ کس جنریشن کا لینا ہے آپ نے سکھ جنریشن ہے فیف جنریشن ہے فورت جنریشن ہے جنریشن دوزار پندرہ والا ہے دوزار سولہ میں جو پروسٹر تھے مل رہے وہ سیونھ جنریشن تھے اب جو انہوں نے لانچ کی ہیں یہ ایٹھ جنریشن ہے جو کہ مارکیٹ میں کچھ آگئے ہیں اور کچھ آئیں گے ابھی ایک دو مہینوں تک تو وہ ایٹھ جنریشن تک سارے کے سارے ان کے چودہ نینومیٹر کے اوپر ہیں اگلے سارے ان کا ارادہ ہے کہ شاید ٹین نینومیٹر کے اوپر چلے رہے ہیں اگلے سارے تو یہ جو اب ان کا دوسرا موڈل ہے وہ یہ پروسسس آرکیٹیکچر آپٹیمائیزیشن کا ہے اس میں یہ دونوں چیزیں کہتے ہیں ہم آرکیٹیکچر بھی تھوڑا ہاں اپرووز کر رہے ہیں پروسسس کی ٹیکنالوجی میں کچھ ریفائنمنٹس کر رہے ہیں سائز ہوتا نہیں ہے لیکن کچھ اور ریفائنمنٹس کر رہے ہیں تو اس میں ان کی یہ دو فیملیز آئیتے ہیں کے بی لیک اور کافی لیک کافی لیک لیک لیٹسٹ ہے فیملی لیکن اب یہ کرتے ہیں کہ یہ جو پچھلی فیملی ہے اس کے بھی نئے موڈلز انٹیڈیوز کروا دیتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر سال یہ فیملی کا نام بھی باپ کا چینج کر لیتے تھے آرکیٹیکچر فیملی جب چینج ہوتی تھی تو اس کا نام چینج کر لیتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ ایک تو نئی فیملی انٹیڈیوز کا آئی اس کے پروسسرز ہیں پلس جو پچھلی فیملی تھی کے بھی لیک اس میں بھی انہوں نے اب نئے پروسسرز انٹیڈیوز کروا ہے تو انہوں نے اب کیا کیا ہے فیملی انہوں نے اب core i9 بھی ہے لانچ کیے یہ ایکٹوبر میں جس میں ان کے کتنے پروسسرز کے پروسسر ہے 18 core کا پروسسر ہے اور ہائیپر تھریڈنگ جو میں انیویل کرتے ہیں یعنی ایک پروسسر دو کے طور پر لوجیکل پروسسر کے طور پر جس میں نظر آتا ہے تو یہ 36 جان سے ہیں آپ کے پاس پروس اویلبل ہوتی ہیں یا تھریڈز آپ چلا سکتے ہوتے ہیں 36 تھریڈز تو یہ کافی کاؤسلی ہے یہ ان کے لیے ڈیسٹوپس کے لیے ابھی لیپٹوپس ہوگا رہے کے لیے نہیں ہے اس کی کاؤسٹ میں بتا رہا تھا کہ یہ تقریباً دو سوہ دو سار ڈالرز کی کاؤسٹ ہے اور جو نئی فیملی ہے نئی فیملی میں انہوں نے کیا کیا کہ یہ نیمنگ کنوینشن چینج کر دی ہیں پہلے core i3 میں ہوتی تھی ان کی دو کورس ہوتی تھی hyper threading کے ساتھ میں چار ہوئی تھی فیزیکل دو کورس دو فیزیکل کورس threading کے ساتھ چار core i5 میں چار ہی physical کورس ہوتی تھی اور اس میں hyper threading نہیں ہوتی تھی core i5 میں core i3 i5 i7 i9 i3 میں physical کورس اور threads ہم کہہ لیں گے کتنی چل سکتے ہیں physical رسول میں دو تھی اور یہ ہر ایک core اس میں دو لوجیکل cores ہوتی تھی تو دو انٹو دو فور four threads چل سکتی تھی ایک آپ کے program کا جو بھی program ہوتے ہیں آپ کے processor میں چل رہتے ہیں thread اس کا main unit ہوتا ہے کسی ایک processor کے اوپر ایک thread چل رہی ہوتی ہے پورا program ہی چل رہتا ہے for example میں نے اگر skype کو launch کیا تو skype ایک program ہے اور skype کے اندر multiple threads چل رہی ہوں گی کون کون سی threads چل رہی ہوں گی ایک thread شاید ہوگی جو کمیونکیشن جو سا ہے نا نیٹ ورس کمیونکیشن وہاں نا thread کھلا ہوا ہے ایک thread ہوگی جو کھے ویڈیو کی ہوگی ایک thread ہے جو کھے آڈیو کی ہوگی یہ کم از کم تین threads تو ہیں شاید چوتھی بھی ہوگی لیکن یہ تین threads تو کم از کم ہے اب ان تین threads کو چلنے کے لیے یا تو یہ باری باری ایک ہی processor کے اوپر چلیں گی یا اگر ان کے پاس تین logical process تینوں کو پر ایک ایک چلی رہے گی پینل میں چل رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس میں hyper threading ہے تو 2 into 2 4 ہو رہے گا تو چار threads چل سکتی ہیں اس کے اندر core i5 میں چار physical cores ہوتی ہیں hyper threadings میں نہیں ہوتی تھی تو چار ہی رہی core i7 میں چار cores ہوتی تھی اور 8 threads ہوتی تھی یہ اس سال سے پہلے تک تھا یہ والا کام اب انہوں نے کیا کیا ہے اس سال انہوں نے کیا ہے انہوں نے یہ کیا کہ core i5 اور core i7 میں کر دیں گے چھے cores جو اب میں 8th generation ملا کریں گے اس میں چھے cores ہوں گا کریں گے فرق صرف یہ ہے کہ اس کی لئے جو چھے cores ہیں یہ چھے اس میں hyper threading ابھی بھی نہیں انہوں ڈالی گی چھے کی چھے ہی رہنے گی ٹھیک ہے لیکن اس میں core i7 hyper threading ہوں گی یہ 12 ہو رہ گی اور اس کے اندر کیا کر دیں گے اس کے اندر انہوں نے کر دیں گے چار cores اور hyper threading کے ساتھ hyper threading اب اس میں سے بھی ختم کر دیا ہے تو یہ چار ہی رہیں گے پلس ایک اور ہوتا ہے جب آپ لوگ لیپ ٹاپ لیتے ہیں تو اس میں کبھی آپ دیں نا کہ core i7 یا process لیتے ہیں تو ایک اس میں catch ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یا process کونس ہے جی لیا ہے اس کے ساتھ number لکھاتا ہے core i7 let's say تو 5200u تو u لکھا ہوتا ہے u کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ low power series ہے اس کی low power series کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر cores کام رکھی ہوتی ہیں تو core i7 ہی ہے core i7 سے دہن میں ہمارے یہی آنا چاہیے چار physical cores ہوں گی مگر u میں ایسا نہیں ہوتا ہے u میں دو پھر physical cores رہ رہتی ہیں اور دو hyper 30 کے ساتھ وہ ملکے ہو جاتی ہیں چار تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے گیمنگ لیپ ٹاپ لینا ہے جس میں گیمیشی میں صحیح چلنا ہوں تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ اچھی دکانوں میں پڑھا ہوتا ہے یا پھر وہ ایک دو دن کے لیے کہہ کے آپ نے مگوا دیتے ہوتے ہیں ان جنرل جو آپ چل رہے ہوتے ہیں وہ سارے u پروسسر چل رہتے ہیں لیپ ٹاپ کے اندر کیوں کہ وہ u پروسسر cores ہی جب کم کرنی تو پاور بھی وہ کم کھائے گا لیکن پرفارمنس بھی پھر ہرت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس میں کیمت میں بھی فرق ہوتا ہے اگر u پروسسر والا لیپ ٹاپ آپ کو ساڑھے زار کا مل رہا ہے تو کوارڈ کور والا شاید آپ کو نبے زار کا ملے یا سی زار کا ملے اتنا فرق ہو سکتا ہے اس کے اندر تو یہ ایک جنرل انفرمیشن تھی اس میں سمجھنے والی باتیں کم تھی یہ انفرمیشن کے طور پر زیادہ تھی کہ جسٹ آپ کیوں کہ مائکروسسر پڑھ رہے تو آپ کو یہ ایک جنرل جو جارگاؤنز ہوتے ہیں ان کا پتانا چاہیے کہ مارکٹ میں کیا چل رہا ہے کبھی آپ خود جاؤں کبھی پرچیز کرنے لگے تو آپ کو کچھ آئی ڈیا ہو کہ کیا ہو رہا ہے ایک اور جو انفرمیشن بیٹ کہ اس وقت یہ انٹل کا لئے کوار آئی نائن ہے ایٹیم تھریڈ ہو یہ اس وقت ہائی ایس پرفارمس آئن کا لیکن اس کی پرائز میں نے کتنی منائی ہے کتنی منائی ہے کتنی من دوہزار ڈالر کے قریب ہے اس کی پرائز اچھا اسی کے مقابلے میں بلکہ اس سے بھی پہلے نا ای 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 ڈی والوں نے لانچ کیا تھے پروسٹرز اس سال کے شروع میں مارچ اپنی شاہے تو ان کی سیریز ہے ایک زین تو زین کے اندر ان کا ہے ایک موڈل تھریڈ ریپر تو زین سیریز ڈیسٹ آف موڈل بائی دہویں ڈیسٹ آف سے مراد جو پی سیز ہوئے ہیں ان کے لئے تو زین میں تھا اندر تھریڈ ریپر تو جو تھریڈ ریپر صاحب ہے نا وہ بھی آپ کو سولہ کورز یا ہائی پر تھریڈی کے ساتھ بتیس تک کی بتیس تک کی پرفارمنس دیتے ہیں کتنی کاؤس میں آدھی کاؤس میں اس کی کاؤس ہے تقریبا تھاؤزند ڈالر تو ہافہ پرائیس میں تقریبا اتنی پرفارمنس دے رہا ہے بلکہ کچھ کیسی بینچمائس میں تو اس کو بھی بیٹ کرتا ہے اندر تو یہ ای 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 ڈی والوں نے کافی اسے بہد رہا ہے اندر کو ایک چیلنج کہتے ہیں اس گیم میں آکے اس سال آگے تو انڈل والوں نے پھر جلدی جلدی یہ والے کچھ کہلیں کہ اپنے لانچ کیے تھے یہ والے پروسسر جن میں کورز سے آگے ہیں پھر ان کے انڈل کے میں نے بتایا تھا کچھ اور پروسسر بھی ایٹم پروسسر ان کا یوت ہوتا ہے جو ٹیبلیٹس نہیں ہوتا انڈل کے جو ٹیبلیٹس ہوتا ہے ایچ پی وغیرہ کے آپ نے ٹیبلیٹس دیکھے ہیں کچھ اور سیمسنگ کے اس میں زیادہ ٹیبلیٹس تو آگے پروسسر ہوتے ہیں لیکن ان کی ایٹم جو سیریز ہے لو پاور ایک سیریز ہے انہوں نے نکالی ہے کہ موبائل مارکٹ میں ایڈر ہو سکیں تو اس طرح بھی بچاروں کو فارمی ہیں ابھی تو نہیں ملی ہے لیکن بارا ایٹم میں ان کی سیریز ہیں الٹرا لو پاور ان کے ہوتے ہیں ہائی پر تھریڈنگ وارہ بھی ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ ایڈر نہیں لکھا ہوا ایک ان کا ہوتا ہے ایک سکیل آرکیٹیکچر ایک سکیل آرکیٹیکچر ہوتا ہے ان کا کہلیں کہ ایمبیڈڈ سسٹمز کے لیے ہوتا ہے جہاں کنٹولرز یا ہائی پر فورمس کنٹولر چاہیے ہوتا ہے وہاں ایک سکیل پروسسر ہوتا ہے کوارٹ پروسسر ہوتا ہے پھر یہ ایک ان کی جو ہے ریفرنس مینویل ہے اوز سے اٹھایا ہوا ہے کچھ ہسٹاریکل فیکٹس آپ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ خود پڑھ لی رہے گا میں اس کے تیل میں جا رہا ہوں جس یہ انفرمیشن ہے کہ اس سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا سولہ میٹ سے نائنٹین سیمٹی ایٹ سے پروسسر سے تو اس کے اندر جو انٹرسنگ کچھ جو چیزیں چاہیے ہو رہی ہیں کہ کیا ہے ٹرانسٹر انترس ہزار ہیں صرف اور میکسمن ایکسٹرنل ایڈرس میری کتنی ہے ون ایم بی تو سیونٹیز میں ون ایم بی بھی بہت بڑی بات بہت بڑی بات تو لیکن اگر یہ ہے ہم ان کو ککلی ککلی براوس کریں اور موجودہ طور پر اگر پہنچ جائیں آ کے ہم جلدی سے ٹائم ضائع کیے بغیر تو فار ایجامپل کو رائی سیون جو دوہزار گیار میں لانچ جو گیا تھا اس میں تکیزیں ون بلین ٹانسٹرز ہیں ٹھیک ہے وہ انتیس ہزارت ہیں یہ ون بلین ٹانسٹرز میں اور جو زیون پروسٹرز میں 2.2 بلین ٹانسٹرز ہیں اب یہ بھرے ہوئے ہیں کتنے ٹانسٹرز 14 نینومیٹر کی ٹکاوڑی بھی اتنے سے پروسٹر میں بھرہتے ہیں بڑا ایک کہہ لیں کہ بڑا کمپلیکس ہے ایک یہ سائنس ہے جو بھی کہہ لیں تو انٹل اس میں لیٹر ہے اتنے جو ہیپی پروسٹر بنانے میں انٹل لیٹر ہے لیکن کچھ اور کمپلی جو میں بتا رہا ہوں ایک طرح سمپلر ڈیزائن کے ساتھ انٹل کا مقابلہ کرے اور انٹل کو پیچھے چھوڑنے کی چکروں میں تو ادھر آپ دیکھیں میکسپا ایکسٹرنل میموری یہاں 64 گیابائٹ ہے یہاں جو میکسپا ایکسٹرنل میموری 16 تیرابائٹ ہو سکتی ہے تو تھاؤزنڈز کا فرق ہے کہہ لیں ادھر جا کے ہو جاتا ہے ایک چیز جو آپ دیکھیں کہ جو clock speed ہے وہ تقریبا رک گئی ہوئی ہے 3.4 گیگارٹ 2.4 گیگارٹ پیچھے اگر میں جاؤں 2.6 گیگارٹ 2 گیگارٹ 2 گیگارٹ یہاں speed کہاں لکھے ہوئی ہے ہاں گئی speed یہ ہے ہاں یہ ہے دوسرے کولم ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں ایک مزے کی چیز کہ 2001-2002 میں جا کے 2 گیگارٹ تک پہنچ چکے ہوئے تھے اس کے بعد بریکن لگ گئے ہیں کیوں تو یہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ مورز لایچ ہوتا تھا ان کا جو انٹل کا founder تھا اس کا law تھا کہ ہر ڈیڑھ سال کے بعد آپ کی processing speed ڈبل ہو جائے گی اس لاکھوں پھر دوسری کچھ industries میں بھی اپلائی جائے ایک law یہ بھی بن گیا تھا کہ آپ کی storage capacity جانسی ہے وہ ہر ڈیڑھ اپنی دو سال کے بعد ڈبل ہو جائے گی کہ اگر آج کل اگر آٹھ جی بھی چل رہا ہے سٹینڈر تو دو سال بعد ہر کوئی سولہ سولہ جی بھی اتنی پرائسنگ ہوئی ہوگی یہ ہوگا تو یہ لاو جانس ہے دو تا دو تیم کے بعد جا کے نا موز لا اب اس طرح ان کے ساتھ اپنی کے بل ہی رہا تیس سال تو چلا یہ لا کہ ہر ڈیر سال دو سال بعد ان کی دبل ہوئی بھی بھی دی کلوکش نا اب پوسیبل ہی رہا تو اب کیا کرتے ہیں اب یہ لوگ نا آرکیٹیکشن ایٹروومنٹ کتے ہیں نمبر آف کورس بڑھا دیتے ہیں اب یہاں تک کیا آتا ہے یہاں تا سنگل کور چیزیں تھی یہاں تک اس کے بعد آکے نا دو دا چار پانچ کے بعد آگئے انہوں نے دو کورس چار کورس آٹھ کور سولہ سولہ بارہ بارہ یہاں آگئے پہلے سپیڈ میں جا رہے تھے اوپر پھر اس کے بعد کیا کرنے لگیا ہے انہوں نے کہا سپیڈ تو آپ اوپر نہیں جا سکتی اب سیٹیں بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے ساہے جاتے ہیں فارس ایٹر ایک موٹ سیکل جنہ آپ جا رہا ہے پانچ کی سپیڈ پہ آپ نے کہا اگلے ساہر دس کی سپیڈ پہ چلے لیں گے اسے اگلے ساہر بیس کی سپیڈ پہ چلے لیں گے تو چلتے رہے ہیں چلتے رہے ہیں اور آئی تھری آگیا ہے اچھا ہائیپر تھرڈنگ کر لیتے ہیں ایسے ہوگا کہ اگلے موٹ سیکل دو ہی ہوں گے لیکن اس کے اوپر دو سیٹے ہوں گی آگے پیچھے انہوں نے ایفیکٹ چار لوگ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے جی چار ہو رہے ہیں تو اور آئی سیون آگیا اسے چار موٹ سیکل ہو رہے ہیں دو دو سیٹے ہوں گی آٹھ ہو رہے ہیں آپ ایک انالوجی لے سکتے ہیں تو اب سپیڈ اتنی ہے نہیں سو پہ ہی جا رہے ہیں سارے لیکن اب وہ بڑھتے جا رہے ہیں کورس بڑھتی جا رہی ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے تو اب یہ والا کہ آپ کورس بنا رہے ہیں سپیڈ کے اوپر تقریبا جو آج سے دس سال پر سپیڈ تقریبا اسی یعنی دو گی گارڈز تین گی گارڈز چار گی گارڈز اسی کے اندر کہیں ہور کر رہی ہے آگے بیچھنے جا رہے ہیں تو یہ تھا ہے اس کو آپ دیکھ لی رہے گا اس کو نیٹ کے اوپر بھی آپ کو کچھ چیزیں ملنے گی کوئی لنک بھی میں شیئر کر دوں گا لیکن جسٹ ہسٹورک ہے یہ بیسے انفرمیشن آپ کے پاس لنی چاہیے کہ یہ چیزیں کیسے ایوالو ہوتی ہیں پھر ہم نے سسک اور رسک بتا دی جاتا ہے کہ رسک کا ایکزامپل تھی ہم نے کہا کہ جو ہم نے کنٹولر پڑھا ہے اور اس کی ایکزامپل تھی بہت ہی سمپلر سا ارکیٹیکچر تھا اس کا ایک سفر بھی اس کی تصویر میں آدھو یہ پروسٹر جو انٹل لائے پانا مجھے اس کی ایک ایکزامپل ہے اس کے اندر کئی پروسٹر آپ کہا سکتے ہیں کہ چھپے ہوئے جو مختلف کام کرتے ہیں تو ڈیفائننگ فیچر کیا ہوتا ہے اس کا اس کا اسائنمنٹ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا وہ اسی چیز کے اوپر ہے ایک پیپر ہوگا آپ اس کو سٹیڈی کر کے اس کے کچھ کوسٹنس کا جواب دینا ہوگا تو وہ سیمنٹ بھی کروانی ہوگی پہ تو اس میں کیا ہے یہی والی جو چیزیں ہم نے اس میں کر رہے ہیں وہ درہ ڈیٹیل میں درہ ڈسکس کیوئی ہیں کہ سسک کیونسا ہے سسک میں انسٹرکشن کا سائز ویریبل ہوتا ہے 8 bit کی بھی انسٹرکشن ہو سکتی ہے 16 کی بھی ہو سکتی ہے 24 کی بھی 32 کی بھی ہو سکتی ہے جب انسٹرکشن کا سائز ویریبل ہوتا ہے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ انسٹرکشن ڈیکوڈر کمپلیکس ہو جاتا ہے جب انہوں نے پتا ہو کہ یار ایک ہی سائز کی چیز نہیں آنا ہے تو میں آنکہ بند کروں گا اچھا چو جائے گودر رہا پھر آنکہ بند کروں گا گودر رہا پتا ہے میں نے بندے گننا ہے کچھ نہیں کرنا لیکن میں نے ہر بندہ جب آنا ہے اس کا میں نے سائز بھی معیر کرنا ہے تو میرا ادھر ہی ٹائم درہ لگنے لگ جائے گا تھوڑی سائز آجے گی وہ دبھی کیا ہوگا 8 bit کی اسٹرکشن علیہ 3 سے ڈیکوڈ ہوگی 16 bit کی علیہ 3 سے ڈیکوڈ ہوگی 32 والی علیہ 3 سے ڈیکوڈ ہوگی تو ہی کوئی درہ کمپلیکسٹی بڑی آتی ہے پھر دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کا میموری آرکیٹیکچر ہوتا ہے جو سسک ہوتا ہے کہ میموری بیس آپرینٹ ہوتے زیادہ رسک میں ایسا نہیں ہوتا رسک میں جو بھی کام کرنا ہوتے پہلے رسٹر میں لوڈ کرتے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں پھر باپس رکھ کے آتے ہیں تو اس میں رسک میں انڈرسنگ مورس کم ہوتی ہیں ذرا اس میں کافی زیادہ ہوتی ہیں اس سسک میں ٹھیک ہے اور ان دی اینڈ اب یہ ہے موڈرن کمپیٹرز میں سسک والے ہوں میں رسک والے فیچرز آتے جا رہے ہیں جو رسک والے ہوں میں سسک والے فیچرز آتے ہیں یہ موڈرنیس تھوڑی سی بلر ہوتی جا رہی ہیں جو موڈرن کمپیٹرز ہیں انٹل والوں کے اندر بھی کچھ رسک سٹائل کی چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے بھی اپنے اندر کچھ سسک سٹائل کی چیزیں کچھ ڈال دی ہوئی ہیں یہ لوگ بھی اب ایک سے زیادہ اسٹرکشن لے دی دیتے ہیں دو اسٹرکشن لے دیتے ہیں اندباز کا تین بھی دے دیتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے تو یہ بلر ہوتی جا رہی ہیں اتنی ہارڈ ڈیفینیشن نہیں ہے لیکن اگر آپ کی کونسٹرپ سمجھتے ہیں تو آپ درہ اچھے طریقے سے چیزوں کو ٹاپ لیول کے سمجھ سکتے ہیں موڈ آف آپریشن بتایا تھے یہ بھی ہم نے کل ہی تھا یہ ابھی تک کل کا ہی ایک کوئی ساری کیاپ چل رہا ہے ہمارا موڈ آف آپریشن بتایا تھے یہ ساری جب چیزیں بتا دی ہیں تو اگر میں اس کو سمپ کر رہو تو یہ ہے کہ ہم مائکرو پروسیسر میں انٹل مائکرو پروسیسر پڑھ رہے ہیں انٹل مائکرو پروسیسر میں ہم میلی ان کا 32 بٹ کا جو پروسیسر ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم اس کو کر لیں گے ہم 64 والی بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور اس سے نیچے والی بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پروسیسر سے آپ فولی فائدہ ہو سکتے ہیں تو پروسیسر نے آپریٹنگ سسٹم اس کے میچ کر رہا یعنی کہ اگر 64 بٹ کا ہے تو 64 بٹ کا کریں گے تو پھر اب آپ اس کے فول پوٹینشل یوز کر سکیں نہیں تو نہیں یوز کر سکیں تو اب تو تقریبا ونڈوز 10 وغرہ 8 وغرہ جو بھی لوگ اسٹرال کرتے ہیں انڈیا تھے 64 بھی کرتے ہیں لیکن آج سے دو تین سال پہلے تک بھی 32 بٹ کا برجن نورمالی اسٹرال کر رہے تھے ٹھیک ہے تو سینگ دیس ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم 32 بٹ کا کر رہے ہیں 32 بٹ کا کر رہے ہیں تو ایک چیز جو آپ نے درہا دین میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو 64 بٹ کا پروسسر ہوتا ہے یہ 32 بٹ موڈ میں چل سکتا ہے 32 بٹ کا پروسسر آپ کا 16 بٹ موڈ میں چل سکتا ہے اور 16 بٹ میں چل سکتا ہے لیکن 64 بٹ 16 بٹ میں نہیں چل سکتا ہے ایک سٹپ پیچھے جا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں تو یہ ایک چیز رہا ہے دین میں رکھیں کہ 64 بٹ 32 16 اور 8 ہمارا یہ 64 بٹ والے پروسسر ہیں ان کو ان دونوں موڈ میں چلا سکتے ہیں لیکن اگر 32 بٹ میں تو تب ہم یہ والے دونوں چلا دیں ہیں اور 16 بٹ میں تو ہم ایک سٹپ پیچھے جا سکتے ہیں اچھا اوپر نہیں جا سکتے ہیں لیکن 32 بٹ میں تو یہ نہیں 64 بٹ والا کام کرنے لگ رہے ہیں نہیں وہ پاسبل نہیں ہے ایک سٹپ پیچھے سے جا سکتے ہیں آگے نہیں جا سکتے ہیں تو اس لیے ہم اس پروسسر کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم 32 بٹ والے کام کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں یہ 32 بٹ والا چوس کیا ہوا ہے تو جناب جب 32 بٹ کا یہ ہم study کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹل آرکیٹیکچر 32 آئیے 32 انٹل آرکیٹیکچر 32 تو 32 بٹ آئیے آئیے 32 کہلائے گا اس کی تین آپ کی آپ کی آپ کی اپنیٹنگ سرم چل رہا ہوتا ہے وینڈوز چل رہی ہے اس پر جو چل رہی ہے یہ پروسسر کی جانے رہا ہے نیٹر سٹیٹہ ہے پروسسر کی نیٹر سے مناد کیا کہ دفعل پروسسر نے اسی سٹیٹ میں جانا ہوتا ہے سٹارڈ عونے کے بعد پروسسر ہوگا جاتا ہیں اس میں ایک پرو آم کی میری دوسرے پرو آم سے پرو کرکٹ کی ہوتی ہے یہ نہیں کہ میں ایک پرو آم میں بیٹھا ہوں میں فائر فراکس میں بیٹھا ہوں اور میں نے کوئی ایسی حرکت کر دی جیسے میرا جو میڈیا پیر چل رن تھا وہ قرش ہو گیا ایسا نہیں ہے اس میں یا میڈیا پیر میں میں کوئی حرکت نہیں کرنا تھا اور جناب ادھر سے مائکوسور لگ کی فائل میں نے اٹھا کے بند کر دی نہیں ایسا نہیں یہ چیزیں صرف پرو سسر کا اس میں رول نہیں ہوتا operating system کا بھی رول ہوتا ہے operating system in with the help of processor اس چیز کو انچور کرتا ہے یہ چیز protected mode میں چلے 32 bit میں جب آئے تھے processer تب یہ possible ہوگا تھا protected mode میں جب اس سے چھوٹے ہوتے تھے processer 16 minute کے اس میں یہ نہیں ہوتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک پرام ہوگا آپ کا پورا system crash کر جاتا ہوتا تھا لیسٹارٹ ہونا للتی ایک پرام میں یہ تھے تو ہوتا ہے وہ چیز crash کرے تو وہی پرام بند کر کے آپ دوبارہوں سے start کر لیتے وہ پورا operating system کے باہر لگ جاتی ہے چلے جی پھر restart کر blue screen آئیتی ہوتا تھا blue screen of death ہم اسے کہتے تھے وہ آئیتی ہوتا تھا system restart کرو تو protected میں آکے یہ طرح کی saving کی ہوتی ہے اچھا اور جناب اس میں کیا ہے اس میں پھر ایک virtual 8086 mode ہوتی ہے virtual سے مراد یہ ہے کہ in actual تو supported نہیں ہے لیکن آپ کے پورگرام جو ہے کچھ پرانے پورگرام ان کو ایسے فید ہوتا ہے 8086 processer چل رہا ہے 32 bit processer نہیں چل رہا ہے 8086 processer کتنے تھا 16 bit کا تھا تو یہ 16 bit کی ایک موڈ دے دیتا ہے آپ کو چلانے کے لیے virtual mode تو اس میں ایک کہلیں کہ ایک task سا کھول جاتا ہے اس task کے اندر آپ وہ چلا سکتے ہیں جیدہ ایک window کول ہی نا اس کے اندر ایک کام ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوگا کہ ایک special zone سا بنال دیتا ہے emulate کر دیتا ہے virtual mode ایک emulate کر دیتا ہے اس میں پھر آپ وہ چلا سکتے ہیں جو 16 bit کے ہوتے تھے ان میں جو memory excess کے limit ہوتی تھی real address mode real address mode بھی بسیکلی وہ جو ابھی ہم نے virtual والی بات کی تھی وہ تو virtual ہی تھی real address mode ہوتا تھا ان real یہ 8086 mode ہوتی ہے in actual یہ وہ mode ہے جو آپ کا computer on ہوتا ہے on ہونے کے بعد جو BIOS ہوگا جب چل رہی ہوتی اس وقت یہ اس mode میں ہوتا ہے جو نئے کمیٹر ہیں ان میں یہ بھی ختم کر دیا ہوا ہے جو اس سے کچھ پہلے تھے جن میں universal کیا تھا bootloading ایک سپورٹ نہیں ہو جب ایٹر ڈوز کائی تھی تب ہی ہوتا تھا اب یہ بھی چیز رسینوں نے ختم کر دیا تو خیر اس میں کیا ہوتا تھا اس میں بچول ہی چیز چل رہی تھی اس میں in actual real address mode دی ہوئی تھی اور جس میں آپ وہ پرانے اپنے اگر کوئی پران چلانا چاہیں تو وہ چلا سکتے تھے تو processor is placed in real address mode following power up اور reset یہ کس کیس میں ہوتا تھا جب 32 bit بالے میں ہوتے تھے اس میں ہوتا تھا ان والے پورسنلس میں نہیں یہ جو ہوتا ہے اب ہے ہمارے پاس اور پھر ایک تیسری system management mode جس میں آپ کا system جب sleep میں چلے جا ہے hibernate میں چلے جا ہے power low state میں چلے جا ہے تو یہ system management mode ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ system میں لے کے ہی جا سکتے ہیں اور جب آپ wake کر دیں تو system دوبارہ اس state میں آجتا ہے جس سے یہ کیا تھا اگر وہ native state میں تھا یعنی کے protective mode میں تھا protective mode میں واپس آجتا ہے چلہ ہوا تک ختم آج ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں اب درام درام سپیڈ slow کرتے ہیں اپنی یہ وہ تھا تاکہ کچھ لوگوں کے revigency ہو جائے اچھے processes کی نا ہوتی ہے جب بھی ہم کبھی processor کی بات کریں نا جب بھی کوئی architecture پڑھیں تو ہمارے question یہ ہونا چاہیے کہ اس کی execution environment کیا ہے جب بھی ہم اس کے program کرنا چاہتے ہیں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سپالوں نے execution environment کیا ہے execution environment سے مراد کیا ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یار اس میں memory کتنی ہے کہاں سے کہاں تا کہ memory access کر سکتے ہیں اس میں general purpose data registers کتنے ہیں segment register کتنے ہیں frag register کیا ہے اس کے اندر اور instruction pointer register کا size کے یہ ساری چیزیں مل کے مناتی ہیں execution environment ٹھیک ہے تو ہم جب بھی کوئی مختلف موٹ دیکھا کریں گے نا اس کے اندر intel کے اندر intel کے processor کے اندر میں نے کہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مزید processors ہیں ہر اس مزید processor کی ہم execution environment دیکھا کریں گے یہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ کیوں چاہیے ہوتی ہے یہ اس وقت چاہیے جب ہم نے اس کو assembly کے اندر program کرنا ہے تب چاہیے اگر ہم اس کو assembly میں نہیں program کرنا پھر ہمیں یہ information نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ c کے اندر اس کو program کریں پھر نہیں چاہیے تو ہم نے بتایا تھا اس course کے شروع میں کہ آپ pick کے اوپر کام کرو گے c میں اور intel کے اوپر کام کرو گے جا کے assembly میں کیوں کیونکہ c کے اندر تو آپ نے اس processor کے اوپر کیا ہی ہوتا ہے کام بھی ہو شوٹے جب ہی چلاتے اسی processor پر چلتا ہے assembly میں نہیں کیا تھا تو ہم چاہتے ہیں وہ assembly والی چیز بھی تھوڑی تھی آپ introduce کر دینا ہے کیونکہ assembly میں کام کرنا ہے تو اس لیے پھر execution environment ہمیں بتانا ضرور ہی ہوتا ہے کہ process کیسے execution کرتا ہے کیسے access کرتا ہے data ہوگا دیکھنے میں بڑی مشکل دی لیکن یہ simpler سے اس کی block diagram for example 32 bit کی environment ہے تو 2 کی power 32 اتنی اس کی address space ہو سکتی ہے تو 0 سے لے کے 2 کی power 32 minus 1 یہ address space ہے اس کی intel processor میں in general آپ کو زیادہ 8 کا digit کافی ملے گا 8 کا digit in general یہ بڑھ بھی لے گا لیکن زیادہ 8 کا ملے گا کیا اس میں 8 آپ کے پاس data registers ہیں general purpose registers 6 میں segment registers وہ کیا ہیں ابھی ہم نے نہیں پڑا وہ بتاتے کیا چیز ہے پھر اس کے علاوہ flags آپ نے کوئی condition چیک کہ اس کی حساب سے کوئی flag چیز رہتا carry کا flag zero کا flag overflow کا flag تو جتے بھی bits ہیں وہ 32 bit register کے اندر رکھ دیں اور پھر اپنا instruction pointer یا program counter register نہیں تھا یہ بہی چیز ہے instruction pointer register یہ portion ہے یہ ہے یہ ہے انٹیجر portion ٹھیک ہے traditional portion جو چلتا آرہا تقریبا تقریبا 85 سے چلتا رہا 85 سے ابھی تک وہ چیز ہے پائی ہو پھر اگر کیا گیا تھا 87 88 میں جا کے floating point unit کو اس کا part بنا دیا تھا جو پہلے الہیدہ ہوتا دیچے الہیدہ لگتی پھر اس کا part بنا دی دیا floating point unit میں کیا ہوتا floating point instructions آپ چلا سکتے floating point real data type چلا سکتے نہیں data کون سی ہوتی ہماری double float یہ چلا سکتے پہلے وہ چیز software میں چل دی اب hardware index چلتی ہے اور floating point unit اس hardware کی کیا properties ہیں اس میں 8 register ہے فرق یہ 32 bit کے register کمپیٹیشن موڈ چینج کرتے tag پھر اس کے لابہ اس کے لابہ FPU instruction pointer register یہ 32 bit کا 48 bits کا ہے یہ ایک فرق ہے پھر late 90's میں انہوں نے کیا کیا کہ ملٹی میڈیا extension جیسے میں نے ملٹی میڈیا کام بڑھنے لگیا تھا لوگ میوزک کے لئے استعمال کریں یا کوئی image processing کرنی ہے photo editing کرنی کوئی اس کیلئے special instruction موڈ ایک اور processor کے لیں دال دیا اندر اپنے اس مین processor کے اندر اس کو کہتے MMX unit اس میں 8 register 64 bit کے پھر کچھ عرصے بعد X mem register اندر اندر کھلا دیا انہوں کہ MMS register ہے بڑی fit چیز اس کا بڑا فائد ہو رہا ملٹی میڈیا کی دنیا میں کیوں اس کو بڑھا دیا رہے بڑھا دیا بڑھا 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 size 128 bits کر دیا اور 8 registers کر دیا یہ گلیدہ ایک اور unit ڈال دیا اس کے بعد ایک اور unit ڈال دیا جس YMM register ہے پھر اس کے وقت اور آگیا 3-4 سال پہلے VMM red m register to اس طریقے بڑھتا گیا تو اگر آپ کہہ دیا رہے 32 bit processor کی درہ اگر ساری چیزیں منا دیں گے اگر آپ کو کہہ اس میں انٹیجر والے حصے کی منا دیں گے پھر سرہ اوپر والے کی منا دیں گے کچھ بھی تصویر نہیں کچھ sizes ہیں بسکلی اس میں 32 bit کے اس 80 48 64 یہ کو size ہے یہ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے نا دیں گے ان چیزوں کو ہمیں دیٹیل میں پڑھنا ہے آگے داکھیں تب ہم کی طرح دیٹیل میں تصویر دیکھیں گے کیسے اب ہمارا فوکس یہ اس اریا کے اوپر اوپر والے اریا کے اوپر اچھا سب سے پہلے چیز تو آگئی address phase 32 بٹ کا process ہے تو ہم نے کہ 32 بٹ کا process 2 کی power 32 minus 1 اتنی memory space کو address کر سکتا ہے تو یہ چیز بندی ہے تقریبا آپ کی 4 billion یا 4 giga 4 giga memory بندی کے ہر پراما کا 4 giga memory access کر سکتا ہے اچھا پھر یہ کہ 32 bit کے یہ process ان میں بیسے جو physical address space ہو سکتی ہے وہ maximum جا سکتی ہے وہ 36 bit کا pointer آپ کو 32 بٹ کا ہی مل رہا ہوتا کیونکہ آپ 4 giga ہی کر سکتے ہیں لیکن overall OS کے ساب چاہر دیکھیں 36 ہوتا ہے تو 2 کی پا 36 بندی سکتے 64 giga تک physical memory جا سکتے سکتے تو کبھی کوئی ہمارے پاس program آتے لیس میں کہتے کہ 4 giga سے زیادہ memory access کرنی ہے میڈیو ڈاؤلوڈ کرتے بلو رے پرنٹ کی لٹ سے بلو رے پرنٹ سے ہوتے ہیں 8 8 gb 10 sgb کی موی فائل ہوتی ہیں اس کو اگر آپ کوپی کرنے تو اس میں پرورام 4 گیگا پہ نہیں چل سکتے گا اس میں پھر گیا کرتے کہ اگر پھر 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 8 general purpose 6 segment registers جو کہ ہم نے discuss کر لی ہیں اچھا یہ جو ہے تین چانچ چیزیں جو ہم شروع کچھ lectures دیکھ رہے ہیں پہلے جو اگلا week ہم 8 general purpose 6 segment registers ان کے ساتھ ہی ہم basic arithmetic instruction multiplication division control کی سب instruction ہم ان ہی ساتھ perform کریں فلوڈ point unit کی ڈیٹیل ابھی میں سکپ کرتا ہوں کیونکہ ہم بعد میں پڑھ رہا ہے basic تو میں بتایا کہ 8 ہوس میں اور MMX اور XMM کا بھی میں بتا دیا کہ ملٹی میڈیا کے لیے تھے اس کو تو میں سکپ کر رہا ہوں ابھی باقی ایک چوزی جس رہا پیق میں تھی جاتی وہ ادھر بھی اس کی ضرورت ہوگی کہ جب بھی ہم نے بنانے وہ stack کے پر بننے local variables جب میں نے کسی program کو کال کرنا ہے تو stack کے اوپر return address store ہوتے ہیں تو stack ادھر بھی پائے جاتے ہیں نا ٹھیک ہے ان کے بھی pointers ہوتے ہیں اور جس ہمارے controller کے آئیوز کے ساتھ بڑا کھیلتے تھے ادھر بھی آئیوز ہوتی ہیں لیکن آئیوز کے ساتھ ہم یہاں اتنا نہیں کھیلیں گے ہمارا فوکس کے اوپر زیادہ نہیں ہوگا انٹر فیسز کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس نہیں ہوگا ہمارا within the process یہاں فوکس ہوگا اچھا 32 bit بات ہوگئی تو اب ہم دیکھ رہے کہ یہ ہمارے کمیوٹر ان میں کیا 64 bit architecture میں کیا ہے میرے ہمارا فوکس 32 bit کے پر رہے لیکن اس وقت کرنڈ کیا چل رہا ہے 64 bit architecture تو ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے اس میں کیا ہوتا ہے تو جناب ایک تو یہ کرتا ہے 64 bit architecture کیا کرتا ہے انٹل کی مزیدار بات یہ انٹل والا ہونا یہ بہت ہی کہلیں کہ فیتفول قسم کے ہیں یا کسٹمر کا بڑا خیال رگتے یہ کہتے ہیں کہ کسٹمر کا جو پرورام 99 میں چل رہا تھا اگر وہ آپرین سسٹم ابھی بھی لوڈ کر لے تو پرورام نئے پروسسر میں بھی چلن چاہیے ان کی کوشش ہوتی ہے تو ہوتا کیا ان کا ہر نیا پروسسر کے اندر پچھلے پروسسر کی فرکشنل ہوتی اور کچھ ایڈیشنل ہوتا ہے یہ ایک بڑی مزدار ان کی بات ہے تو ان کا آج بھی جو پروسسر ہے اس میں آج بھی جو تیس سال پرانی چیزیں وہ ابھی بھی observe کر سکتے ہوتی ہیں انہوں کیا کیا جب 32 بٹ تھے 64 بٹ کے پروسسر میں گیا تو انہوں جاتے ہی کام کی ہے سب سے پہلے تو ایک پروسسر کے اندر 32 بٹ کی موڈ ڈال دی جی ہمارا اس ساتھ میرا لیپ ٹاپ پہ چلا رہا اس ساتھ اس کو 32 بٹ موڈ میں چلا رہا پروسسر 64 بٹ کا ہے لیکن یہ میرا پروگرام چل رہا دس سال پرانا پروگرام ہے آفیس ٹو 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 بٹ میں لکھا ہوا تو یہ میرا پروسر یہ آئی 32 انہاں موڈ میں چل اس اس کے اندر آجا پھر آئی 32 کے اندر مزید دو موڈ ہیں کون کون سی نمبر ایک کمپیٹیبیلیٹی موڈ ہے یہ کمپیٹیبیلیٹی موڈ کس کی ہے آئی 64 کی نہیں آئی 64 کے اندر آئی 32 E موڈ ہے اور اس موڈ کے اندر کمپیٹیبیلیٹی موڈ ہے ٹھیک ہے اس کمپیٹیبیلیٹی موڈ میں کیا ہوتا ہے اس کمپیٹیبیلیٹی موڈ موڈ ہے کہ جناب ہم 32 بٹی اپلکیشن میں چلا سکتے ہیں اور 16 بٹی کی اپلکیشن وہ بھی چلا سکتے ہیں تو اس وقت میرا جو میں نتائی پاور پوائن یہ کمپیٹیبیلیٹی موڈ ڈسکس کی تھی وہ بھی اس کے ادر پی چلا سکتے ہیں یہ بھی ایک موڈ کے بات ہے اچھا اور a single 64 bit os can support 64 bit applications running in 64 bit and support legacy 32 bit applications running in compatibility mode اب یہ بڑی important بات ہے کہ آپ کا processor نیا آگیا ہے تو مسئلہ کیا کہ processor نہیں آیا 64 bit کا processor ہے اچھا ہے اس کی اپنی instruction سیٹر سارا کچھ ہے مسئلہ ہونا کیا چاہیئے تھا جو ہمارے 32 bit سارے out of date چلتا ہی نا یہ بڑا مسئلہ ہو جینا تھا کیونکہ ہمارے جب یہ launch ہوا تھا 90% 95% 32 bit کے تو یہ پورے سارے پرورام ختم ہو جائے تھے اس کے لئے پھلے نکھا کھ compatibility mode ہونا چاہیے 64 bit کے اندر legacy جو پرانی 32 bit کی application ہے without re-compilation compile بھی نہ کیا ویسے پرورام ہم سارے 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 چلا سکے تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے تو اس میں چلتا ہوں ایسے لگتا رہے 32 bit میں چل رہے میں میں بتا ہے اس طرح فیل آئی 32 bit میں چلا رہا ہاں 32 bit چلا رہا ہوں 32 bit ویال limitation آئے گی کہ اس میں 4 giga bit linear address and operant sizes اسی آئیے 32 e کی دوسری sub mode 64 mode mid mode اور یہ sub mode ہے کس کی آئیے 32 enhanced sub mode اس میں کیا ہرہا ہے اس میں 64 bit کی چلیں گی 64 bit کی آپ کی address space ہے بڑھ گئی ہے ہر چیز سارے بڑھ گئی ہے number of general pop register size بھی ڈبل ہوئی 400 bit میں appear ہونے رہی جاتے پہلے 32 bit میں ہو رہا تھے پھر 400 کے حساب سے shape up ہوئی تھے اور address sizes سارے pointers ہوئی رہا سارے ادھر تو ہم نے pointers کہتے نا کہ 32 bit کا pointer is اس میں نا ہمیں چھوٹی نمبر رینج میں کام کرتے ہمیں پورا ایڈریس بتانے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ فلائٹ کا مسئلہ ہے فلائٹ پہ ہوتا ہمیں پورا ایڈریس بتانے پڑھتا ہمیں پورا ایڈریس بتانے پڑھتا ہے 0 5 1 4 2 0 4 2 0 2 0 4 2 اور پہ اب یہ پورا کیا ہے linear space آپ نے منا دیا ہے اچھا اگر یہی segmented ہوتی جیسے landline کے case میں ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں پتا ہوتا کہ ہم اسی segment میں ہیں یا اسی شہر میں بیٹے ہیں جس کا ہم نے number dial کرنا ہے تو ہم prefix نہیں ملاتے city code نہیں ملاتے ہم drag number ملاتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے segmented میں یہ والی چیز آئیتی ہے segment میں ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو مختلف segment میں توڑ لیتے ہیں ہم پوری memory کو segment میں divide کر لیتے ہیں جب ہم segment میں divide کر لیتے ہیں تو ہماری اس میں theory کیا ہوتی ہے یا logic کیا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جب کسی ایک پرام میں پرام چل رہا ہے تو وہ اس segment کے near addresses use کر رہا ہوگا یہ نہیں کہ ایک address یہاں کا اور ایک address کہیں آگے کا ایسا نہیں ہوگا most probably وہ اسی segment کے اندر چیزوں کو use کرنا ہوگا ان کے از اگر اسے کہ اسی دوسرے segment کا use کرنا پڑ گیا تو اس segment کا offset وہ بتا کے بتا دے گا ہمیں نہیں تو نہیں بتانا پھر وہ تنا کر رہا ہوگا یہ ویسی logic جیسے میں کہوں گے اباسین یونسٹری کے اندر جتنے بھی exchange ہے ہماری لگی ہوئی تو اس میں ہم shorter numbers ڈائل کر رہتے ہیں ڈبل ون ٹو ون ٹری فور میں پورا number بھی باہر سے اگر کسی نے ڈائل کرنا تو پورا number ملائے گا یہاں جو اندر بیٹا ہوں گے وہ دو یا تین ڈیٹس ملانے تو میں یہاں اگر میں نے یہاں سے کسی دوسرے کو call کر نہیں ہے تو میں اس کی چھوڑے number ملا کے بھی کر سکتا ہوں اور پورا بھی ڈال کے کر سکتا ہوں لیکن پورے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کسی نے باہر سے کرنا ہے یا میں نے کسی کو پورا number ملانا ہوگا ادھر بھی ایسا ہی ہے کہ memory کو segments میں توڑا ہوگا اگر آپ ہی segment کے اندر ہے تو آپ اس segment کے اندر کا address بتا رہے ہیں اگر آپ کسی دوسرے segment کا کرنا ہے تو پھر segment number بھی بتانا ہوگا آپ کو کہ کون سے segment کی بات ہو رہی ہے یہ segmented memory اس کو تمہیں اور دیکھتے ہیں اور ایک اور ہوتا ہے ہمارا real address mode model real address mode model کیا ہے اس میں اس میں بھی memory کو ہم نے segments میں توڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل جیسے segmented memory model میں توڑا ہوتا ہے فرق کیا ہے فرق اس میں یہ ہے کہ یہاں جو segment ہے یہ memory کی entire range کو بھی cover کر سکتا ہے کرنا چاہے تو یہاں ایسا possible نہیں ہوتا یہاں fix size کے کچھ segments ہوں گے یہ انہی کے اندر play کر سکتا ہے انہی کے آگے پیچھ نہیں جا سکتا ہے اس میں یہ segment یہ overlapping بھی ہو سکتے تھے اور ایک memory میں کہیں بھی پوائنٹ کر سکتے تھے انہیسا نہیں ہے جو کہ ریال ایڈرس موڈ موڈل یہ وہ موڈل ہے جو کہ operating موڈ تھی ریال موڈ اس کے اندر یوز ہوتا ہے یہ وہ موڈل ہے ادھر یوز ہوتا ہے یہ موڈل protected موڈ میں یوز ہوتا ہے protected میں یہ بھی یوز کر سکتے نہیں دیار تر یہ بھارا یوز ہوتا ہے تو انفیق یہ پھر کنفیون کریئیٹو نے رہتی ہے کہ یار operating موڈ موڈ موڈل ان کا آپس میں لنک کیا ہے تو وہ لنک یہ ہے جو ہم نے تھوڑا سمرائز کر دیا ادھر کہ protected موڈ کے اندر processor can use any of the memory موڈل کیوں protected موڈ میں کیوں کر سکتے protected virtual موڈ کو بھی سپورڈ کرتا تو virtual بھی چل جاتا solo بھی چل جاتا فیٹ بھی چل جاتا تیرے چل جاتے اس کے اندر اور مزے کی بات یہ اگر process جیسے ہماری یہ processor کیا ایک term ہوگی ایک چیز ہوتی multi user ہونا ایک multitasking ملٹی ٹاسکنگ ایک چیز ہوتی ہے اس وقت میں پڑھا رہا ہوں میں ایک ہی کام کر رہا ہوں کمپیٹر کیا کر رہا ہے پاور پوائنٹ سائٹس لیکن کمپیٹر یہ کام ہی نہیں کر رہا کمپیٹر اور بہت سارے جمیلے ان کے ساتھ بھی چل رہا ہے اس وقت یقین ہی آتا تو تاسک میریجر میں جا گر بہت سالے کام کر رہا لیکن وہ اتھ ہی کر رہا کہ ہمیں فیلی نہیں ہوتا کہ اس کے لابے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اب میرا پوائنٹ فائیو نینو سیکنڈ میں کتنی چیز کو نوڈس کر پاتا ہوں سپریٹ سیکنڈ کی کر لوں گا ہندر میلی سیکنڈ تک ہی کلو اسے زیادہ شاید میلی پوسیبل نہ ہو یہ 10 میلی سیکنڈ لیٹ سیک کر لوں اسے زیادہ نہیں پوسیبل ہو کیا کر پوائنٹ 2 5 نینو سیکنڈ پہ چل رہا جلدی سے جا کے کلوک کو اپڈیٹ کر لیتا جلدی سے جا کے دسپلی کو بھی رفیش کر رہا جلدی سے جا کے پیچھے نیٹ سے چیلے ٹاس لگے ان کو بھی اپڈیٹ کر رہے اگر 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 ایک پوسیسر بھی کام کر سکتا ہے ایک پوسیسر ہے آپ کو فیل ہوگا کہ نہیں میرا کام کر رہا اس کو تائم سلائس یا ٹائم شیرنگ کوئی کلی کر لیتا ملٹی ٹاسکنگ ملٹی ٹاسکنگ ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہوتے ٹین چار سال پہلے ایفوڈ ملٹی ٹاسکنگ نہیں چیز اپکیشن زندہ ہوگئی ہے وہ ہی چل رہی ہے دوسری ہوگی باقی تس پین میں ہو ایدھر ایدھر ایسا نہیں ہے ایدھر پین 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 میڈیا پیر میں کوئی گانا چلا ہوگا اور یہ بھی چل رہا ہوگا اور کوئی سائٹ ہے تو وہ بھی کھل رہی ہوگی سارے کام ہو رہے ہوگی اس کو ملٹی ٹاسکنگ آسان ہوئیتی ہے کب جو پروسیسر ایک سے زیادہ ہونا چیز اور ثبولت ہو رہیتی ہے اب اس کے اندر چار تھریڈس چل سکتی ہیں تو اس لئے ہمیں تھوڑا بہت ایک پروسیسر کے کیس میں جو لیگ آسکتا کا نظر وہ بھی نظر آتا چار تک کا کام سبھا لیتا ہے پھر چیز ہوتی ملٹی جوزر ایک ہی سسٹم پہ ایک سے زیادہ لوگ کام کر سکتے کی نہیں کر سکتا موبائل کے اوپر ملٹی یوزر والا کھاتا سیس بھی نہیں بناتا پی سی کو پر بنا سکتا ہے ایک پی سی ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کر دیا ہے دو یوزر اکاؤنٹ بنا دی ہیں اور دونوں لوگ اسے لاغن کر کے اس میں چیک کر رہے ہیں ہوتا ہے ایسے آپ کے پی سی پہ تو نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نے جی میل کھولی ہے تو جی میل کے سرور کے اوپر آپ نے کھولی ہوگی اور کسی اور نے کھولی ہوگی ہے بلکہ ہزاروں لوگ وں نے کھولی ہوگی ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے لوگ دسٹیبیوٹ کیا تو ایک سرور پہ بیس یا سو یا دو ملٹیپل تھائیڈز ہوتی ہوتی ہیں اور تھائیڈ کے ہمارے فنکشن چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہمارے ملٹیپل ٹاسک ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹاسک ڈیفرنٹ میموری موڈل کو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ہر ٹاسک ڈیفرنٹ میموری موڈل کو استعمال کر زیادہ تر لگے پروٹیکٹڈ میں سیگمنٹ والی یا فلیٹ والی زیادہ تر اچھا اگر پاستر ریال ایڈرس موڈ میں چل رہا ہے پھر صرف ریال ایڈرس موڈ والی میموری ہی چلے گی تیسری تیرہ ٹائپ اب صرف وہ ہی چلے گی یہ سب سے نیچے والی ہے ریال ایڈرس موڈ اب پھر یہ چلے گی سسٹم مینجمنٹ موڈ میں کیا ہو راج نام اس میں یہ ہو رہا کہ یہ میموری سپیس ہی چینج کر لیتا پوری کی پوری سسٹم مینجمنٹ ریم اس کو نام دیتا یہ اسی طرح یہ جاتے آپ کی کہ ریال ایڈرس پیس ہوتے موڈ اس سے سمیلر رہا یہ ہے ڈیفرن رہے کیوں 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 جب جب موڈ ہوتا ہی نہیں ہے اس موڈ میں بندہ کب جاتا ہے جب میں اس کو سلیپ کر دیا ہے ہائیبر نیٹ کر دیا ہائیبر ہائیبر نیٹ سلیپ وغیرہ کر دوں گا یا جب لو پاور چلا رہے گا سکرین بلینگ ہوئی تھی جس 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 موڈ کر دی گئے کمپیٹی بلیٹی موڈ میں کیا ہوگا جو 64 بٹ کے اندر تھا کمپیٹی بلیٹی موڈ میں جب ہم 32 بٹ کے اندر ہیں تو 32 بٹ میں کیا تھا 32 بٹ کے پی تین موڈ چل سکیں گے ٹھیک ہے اور 64 بٹ میں جا کے کیا ہوگا 64 میں جا کے ریگر آدری موڈ نہیں ہوگا ہوتی سیگمنٹ بھی نہیں ہوتی فلیٹ والی جانسی ہے وہ سب سے پہلی والی ہے صرف وہ آدھ ہوتی 64 میں باقی دو آدھ نہیں ہوتی وہ ان کو کیسے خرم کرتا وہ جو سیگمنٹ کی بیسیس ہے ان کو zero لکھ دیتا اب یہ چیز ابھی تک آپ کو نہیں بتائی سیگمنٹ کی بیسیس اور سے کیا اُڈا آدھا ہے یہ بھی ہمیں کرنا ڈسکس اس کو اب وہ ٹائم آگیا کہ وہ کیسے ہوتی یہ مسئلہ یہ تھا کہ جو ہمارا 8086 processor تھا نا اچھا یہ کافی سارا information کا ایک ہے اس میں سمجھنے والی کم چیزیں نہیں دیارت ابھی information مرائی ہے ابھی سمجھانے والا کام کام ہو ہے ابھی بہت سائج چیزوں کے انٹرڈیوز کرو آرہ ہے آپ تھوڑا سمجھانے والا کام آہ ہے یہ رہتا ہے کہ یہ 71 میں تھا 1971 میں 4 bit کا پراؤسر تھا آپ کا 4 004 72 میں آ گیا تھا 8 bit کا یہ 008 تھا اور 78 میں آ گیا تھا 16 bit کا 8086 اس کے لئے ہے یہ 086 ہے اس طور کی بات ہے جب memory kilobytes میں ہوتی تھی اب تو آپ کی کنٹولر کے kilobytes میں memory ہوتی ہے اس میں ہوتی دی kilobytes میں اور جو top of the line دی 400 ڈالر گا دی 400 kilobytes لوگ کش ہوئی تھے یہ ایسا ہی لگے 11 سے 40 سال بار لوگ کہیں گے 4 gigabyte کا موبائل رکھتے دن ہوگیا کتنے پرانے لوگ تھے کم ہو رہے گے کم پیکس ہوتا پڑ جائے گے اب 8086 میں ابھی ٹیبل دکھائیتا ہے اس میں کتنے ٹانسٹرس ہیں ٹوٹی نائن تھاؤزن تقریب ہے ٹوٹی اٹھوٹی نائن تھاؤزن اب یہ وہ ٹانسٹرس تھا کہ جنہوں نے بسز بھی بنا رہے ہیں جو کہلے کہ الگو بھی بنا رہے ہیں جس میں ایڈر ہے سبٹیکٹر ہے ملٹی پلائر ہے جس میں کنڈیشنل کنڈیشن بھی ہی ہے بہت کچھ ہے اور سب کچھ ہم کہتے ہیں کہ اتنے ٹانسٹرس میں ہوتا ہے اب وہ سولہ بٹ کا پروسسر تھا سولہ بٹ کا پروسسر ہے جب ہم کہتے ہیں سولہ بٹ کا پروسسر ہے آج بھی لیکچر میں ہم نے کئی دورا ڈیسرس کیا تو ہم نے کہا تھا یہ سولہ بٹ کی ٹرم نکلتی کت سے ہے یہ نکلتی اس کے ڈیٹا پات سے کہ اس کے ریجسٹر کتنے بٹس کے تو جو سولہ بٹ کا پروسسر ہے اس کے ریجسٹر بھی سولہ بٹ کا ہی ہوں گے not always most of the time اچھا سولہ بٹ کے اس کا مطلب کیا ہوگا ہے کہ میں جو ڈیٹا اس کو پروپیٹ کر سکتا ہوں ایک سائے ایک اس اپشن میں وہ سولہ بٹ کا ہوسکتا ہے یا اس سے کم آٹھ بٹ کا بھی ہوسکتا ہے لیکن سولہ بٹ کا ہوسکتا ہے دوفرا اگر جیسٹر میں سولہ بٹ کے ہیں تو اس کے اندر ایڈریس یا پوائنٹر وہ بھی سولہ بٹ کا ہوسکتا ہے اور اگر سولہ بٹ کا ہوتا ہے تو جیدہ پیپر میں بھی سوال ہوتا ہے تو آپ کتنی میوری ایکسس کر سکتے ہیں 2 کی پاور 16 یعنی کہ تقریبا یہ میوری آپ ایکسس کر سکتے ہیں 2 کی پاور 16 یعنی کہ 0 سے لے کر کتنی میوری ایکسس کر سکتے ہیں یہ کتنی ہوتی ہے میوری 64 کیوروائٹ ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم میوری آپ کو کتنی میوری سکتے ہیں 1 میگا بائٹ 1 میگا بائٹ 1 میگا بائٹ اب 1 میگا بائٹ اگر میں ایڈریس کرنا ہے تو مورے 16 میٹ سے تو نہیں کھا سکتا 1 میگا بائٹ کو ایڈریس کرنے کے لئے 20 میٹس رہیں پھر اس کا حل کیا ہو ریسوس کا سائز بڑھا کے 20 میٹس کر دی گئے یہ کچھ چیف سا مل جاتا ہے کہ 2 کی پاور میں تو چیزیں ٹھیک رہتی ہے 20 میٹس سے کیوں کس کے لئے کنا چا رہے ہیں کہ ہم میموری کو 1 میگا بائٹ ایکسس کرنا چا رہے ہیں اس کی ہے انہوں نے کہا یار ذرا سائنس سے آتے ہیں یہ 16 میٹ کے ایڈریسر استعمال کرتے ہوئے ہیں ہم نا 1 میگا بائٹ کو بھی ایکسس کر لیں وہ سائنس کا نام ہے یہ یہ کرتے ہیں یہ اس 1 میگا بائٹ میموری کو سائنس میں سوڑ لے لیں اور ہر سائنس کا سائز کیا ہوتا ہے 64 کلوائٹ وہ 64 کلوائٹ کا ہوتا ہے یہاں سے آیا ہے اور یہ 64 کانا سہیں آیا ہے کیونکہ ریزسٹر سولا مٹ کا ہے یہ عدر سے آیا ہے اور یہ سیسٹر کے سولا مٹ کا ہے کیونکہ پروسسر ہمارا سولا مٹ کا ہے یا پروسسر اس کی سولا مٹ کا ہے کیونکہ ریزسٹر ہمارا سولا مٹ کا ہے چلی کہنا ایک جو بھی آپ اسے کہہ لے گا پروسسر کو نا اس کی جو 메مری سپیس ہے یہ سیڑنٹ میں توڑ ل eyeshadow کتنے سیڑنٹ ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ کہا ہے کہ ہم سیڑنٹ سے دول 2 چلے جو ہوتا کہا ہے کہ جب آپ کوئی پرورام چلاتے ہیں وہ کہتا ہے اچھا میں میں اس سیگمنٹ میں کام کر رہا ہوں تو سےگمنٹس میں جاتا ہے fors Nag distributing就會 پارے ٹو١ Mart بتاتے دیں not liku اس اس ایڈریسو�ó اس اس در دے دی door اس سےDS لگائیں ہمارا پورا کام کورہ دے ًا جب اس insان sociale اے کامرے دے گا سوہر ہے پورا نمبر بتانے کی جس کنalı نہیں چل رہی جزیلا اب میں اسی 64 گلو بائٹ کے اندر ہی پھر رہا ہوں جب میں نے اسی کے اندر پھرنا ہے تو 16 بٹ کا ایڈرس بھی کافی ہے میرے لیے تو یہ انہوں نے کام کیا جو ایڈرس تھا 20 بٹ کا ایڈرس تھا اسے دو حسنوں میں توڑ لیا دو 16 بٹ کے ریسٹرز میں انہوں نے وہ ایڈرس لکھ لیا اور وہ کیسے لکھ لیا کہ ریسٹر تو آپ کی 16 بٹ کے ہی ہیں ریسٹرز 16 بٹ کے ہی ہیں جو ایک 16 بٹ پارا تھا ایک کو انہوں نے کہا دیا سیگمنٹ ریسٹر اس سیگمنٹ ریسٹر میں انہوں نے کیا کر دیا اس سیگمنٹ ریسٹر میں انہوں نے میموری کی اپر بائٹ اپر ایڈرس بائٹ تھی مولے اور دوسرے میں لوگر ایڈرس بائٹ تھی پھر جب ایکچول ایڈرس کلکلیٹ کرنا تھا ان دونوں کو ایڈ کرتے تھے شیفٹ کر کے ایڈ کرتے تھے آپ کا ایکچول ایڈرس بٹ پارا تھا وہ کیسے ہے وہ ایسے یہ دیکھیں فور ایجامپل آپ کا سیگمنٹ میموری میں کہاں پڑا ہوا ہے 0xA1F0 یہ میموری میں جو 1 میگا بائٹ میموری ہے اس میں یہ کہیں اس ایڈرس پر پڑا ہوا ہے لیکن لیکن اگر آپ غور کریں یہ کتنی میٹس ہے کیوں رہی نزیر سار کتنی نیبلز نظر آ رہی ہیں آپ کو ایک دو تین چار چار نیبلز ایک نیبل میں چار بٹس ہوتی ہیں تو سکسین میٹس اگر سکسین میٹس ہیں اس کا مطلب سینگمنٹ ریزیسٹر تو صرف سکسٹی فور کلو بائٹ تک میں ہم نہیں بتا سکتا ہے اسے اوپر نہیں بتا سکتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو نظر آ رہا ہے ہم اس کو نہیں استعمال کر رہے ہیں ہم اس کو لیفٹ شفٹ بائٹ فور کریں گے یا سونا سے منٹی پلائے کر دیں گے تو یہ کام ہوتا ہے کہ اس سیگمنٹ ریزیسٹر کو ہم لیفٹ شفٹ بائٹ فور کرتے ہیں تو شروع اس کی آجتی ہے یہ بٹس اب یہ ایڈریس دیکھیں کتنے کا ہوگیا ہے 20 یہ ایڈریس ہم بتائیں گے کہ میمری میں وہ میرا سیگمنٹ کس جگہ پر پڑا ہوا ہے اور سیگمنٹ کے اندر ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں وہ چیز بتائے گا آف سیٹ آف سیٹ کتنے ہیں یہ کتنے میٹس کا ہے یہ بھی سکسین ہے یہ سکسین کا ہی رہے گا کیوں کیونکہ کسی سیگمنٹ کے اندر ہم 64 میٹ کے اندر ہی ایڈریس پیس میں تو ہوگا کیا کہ ہم سیگمنٹ کو لیفٹ شفٹ بائٹ فور کریں گے اس میں آف سیٹ ایڈ کریں گے جب ایڈ کر لیں گے وہ اب ایک 20 میٹ کی میری کے اندر ہی ایڈریس ہونا چاہیتا ہے اب اس ساری خواری کا فائدہ کیا ہوا ہے فائدہ اس کا یہ ہوا ہے کہ آپ کو 20 میٹ کے ریجسر ہی استعمال کرنے پڑے آپ کے ریجسر وہی 60 میٹ با لیں گے اس کو بھی 60 میٹ کا چاہیے اس کو بھی 60 میٹ کا چاہیے صرف جب ایڈریس کلکولیٹ ہونے لگتا ہے اس جگہ کے پر جا کے یہ اور چیزیں 20 میٹ کی چاہیے بس جب یہ ایڈریس پر جانے لگتا ہے اس سے پہلے سارا 60 میٹ میں کام چل جاتا ہے تو فرمیپل اس میں ایڈریس کیسے لکھتے ہوتا ہے اس طریقے سے ڈیٹا سائمیٹ پس آف سیٹ پولن آف سیٹ اس کو کیا کرنا ہے اگر کوئی سخت کہہ یہ لوجیکل ایڈریس ہے اس کا لینیر ایڈریس کیا ہوگا یہ لوجیکل ایڈریس کلائے گا جب بھی اس طریقے سے لکھا ہوگا لوجیکل ایڈریس تو سوال کیا ہوگا آپ سے لینیر ایڈریس نکالے اس کا آپ کہیں گے اگر کوئی مسئلہ نہیں اس ایڈیس کو لیفت شفت میں فور کرو اور یہ چیز اس میں ایڈ کر دو وہ آپ کا لینئر ایڈیس نکلائے گا کیا ہوا شفت یہ دیکھو ای بان ایف زیرو کو ہم نے شفت کریں گی لیفت آف سیٹ کو نہیں کریں گی دیکھو یہ ہے زیرو سے لے کر ون میگا تکی میموری زیرو سے لے کر ون میگا میں نے ایکسس کرنے تو کتنی بٹس چاہیں گی مرے 2 کی پاور 20 کیونکہ 2 کی پاور 20 is your 1 میگا بٹس ٹھیک ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 20 پیٹ کا لینئر ایڈیس ہے ایسے لینئر نہیں ہم بسے لوجیکل ایڈیس پر چلائیں گے اور وہ کتنا چلائیں گے میموری میں یہ سیگمنٹس ہم نے بنا لیا ہے کس جگہ کے اوپر پنایے ہیں ان سیگمنٹس کا سائز کتنا ہوگا ہر سیگمنٹ دخوا ہے 64 کلو بیٹ 64 کلو بیٹ 64 کلو بیٹ ہے تو اس کا مطلب وہ 64 اور اس پر رسکشن ہمیں یہ لگائی ہے کہ یہ سیگمنٹ چاہ سے ہوگے یہ 64 کلو بیٹ کی بانڈی کے ملٹی پل پہ ہوگے 64 کلو بیٹ کی بانڈی کے ملٹی پل پہ ہوگے 0 64 کلو بیٹ کی بانڈی کے ملٹی کے ملٹی پل پہ ہوگے سیگمنٹریزیسٹر کا ایڈریس ہوگا نا ٹھیک ہے جب وہ کیا کر رہے گا وہ یہ بتائے گا اچھا اور یہ ایک اور چیز اگر یہ کنفیج نا کریئٹ ہو رہا ہے کہ یہ جنب آپ اگزیکلی 64 کل ہونا چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے یہ یہ یہاں بھی کوئی ایڈریس ہو سکتا تھا لوگ ضروری نہیں کہ 64 کلو بڑھ نہیں بانڈی یہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا یہ 1 2 1 2 یہ بھی کوئی ایڈریس ہو سکتا تھا یہ 4 ڈرپل 3 بھی ہو سکتا تھا صرف ہے کیا صرف ہے کہ یہ اس جگہ کا نہیں ہے 4 ڈرپل 3 بھی یہ آپ لکھیں گے 4 ڈرپل 3 colon 0 0 0 1 یہ میں نے hexadecimal میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے hexadecimal میں یہ ساری چیز ہے تو یہ ایڈرس جب ادھر لے گا تو کیا بلے گا 4 3 3 3 left shift by 4 left shift by 4 4 3 3 3 0 تو یہ بیسکل ہی ایڈریس ہوگا 4 3 3 3 3 0 یہ اس جنال ایڈرس یہ کتھ ایمان ہے 43,000 43 1000 hexadec اچھا اب یہ جو offset ہے یہ offset ہے اس کا نام ہی کیا ہے اس بیس کے offset پہ ہوگا یہ کہ اگر یہاں 0 ہوتا ہے تو فیزیکل ایڈریس جو linear ایڈریس بننا تھا وہ یہی بننا تھا یہی والا بن جانا تھا اگر 1 ہے تو ایک اوپر ہونا تھا اگر یہ لٹسے اے ہیں تو اس نے اس کے اے کے ڈسنس کے اوپر ہونا تھا تو یہ offset چونس ہے یہ ایک segment کے اندر کا ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے ٹھیک ہے ہم ادھر ہی بس stop بھی کرتے ہیں پھر باقی انشاءاللہ کل دے گے ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے